اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْهُدَىٰ وَسَفِينَ فِي النَّجَاتِ پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک نبی تھے ایک پروفیٹ تھے وہ جب عرب میں آئے ایک میسج لے کر ایک پیغام لے کر تو ان کا پیغام ایک تھا کہ تم سب اپنے آپسی بھید بھاو اختلاف اپنی رنجش اپنے لڑائی جھگڑے سب مٹا دو اور صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے حضرت محمد نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے جو ان کے انٹی تھے جو ان کے مخالف تھے ان سے بھی اپنے کردار کا لوحہ منوایا اور سب نے ان سے کہا کہ آپ جو بھی کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں اور آپ کے پاس اگر ہم کوئی چیز رکھواتے ہیں تو ہم کو ایزی چیز وہ ہم کو ملتی ہے پروفیٹ کے بھائی اور ان کے داماد حضرت علی علیہ السلام ان کا بھی یہی میسج رہا کہ اس کے باوجود کہ وہ پاور میں تھے ان کے ہاتھ میں گورنمنٹ تھی لیکن وہ رات میں اپنے کندے پر بوریاں رکھ کر وزن رکھ کر غریبوں کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے اور جن کی وہ ہیلپ کرتے تھے جن کی وہ مدد کرتے تھے ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہم تک یہ کون پہنچا رہا ہے کون دیکھ رہا ہے انہی کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام تھے جن کا سب سے بڑا میسج یہ تھا کہ ظلم کے خلاف اتیہ چار کے خلاف ٹیرورزم کے خلاف آواز بلند کرو چاہے تم کم ہی کیوں نہیں ہو امام حسین کے ساتھ جو پروفیٹ کے نواسے تھے ان کی بیٹی کے بیٹے تھے وہ صرف اور صرف چھوٹے اصلا ایک کچھ لوگوں کو چھوٹے بچوں کو عورتوں کو اور کچھ بوڑھوں کو کچھ جوانوں کو ساتھ لے کے کربلا گئے تھے اور ان کا میسج یہ تھا کہ میں لڑ دے نہیں آرہا میں وار کرنے کے لیے نہیں آرہا ہوں میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا میں شانتی چاہتا ہوں میں ام چاہتا ہوں میں پیس چاہتا ہوں اس لیے کہ دیکھئے آرمی جب جاتی ہے لڑنے کے لیے تو اس کے ساتھ اسلحہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں تھے ان کے ساتھ بچے تھے عورتیں تھیں میسج یہ تھا کہ میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا میرا میسج سمجھو کہ میرا میسج کیا ہے اس لیے کہ آرمی میں بچے نہیں ہوتے آرمی میں عورتیں نہیں ہوتی امام حسین علیہ السلام نے یہی پیغام کربلا سے دیا جو آج جس کی گونچ پوری دنیا میں ہے اور خاص طور سے ہمارے بھارت دیش میں اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مہنم منایا جاتا ہے جس میں ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں اور امام حسین کے سامنے اپنے سر نیاز کو خم کرتے ہیں اپنی عقیدت شردھانجلی دیتے ہیں وہاں آکر محرم میں اور منت مرادے مانتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام ہر دھرم کے ہیں اس لئے کہ ان کا میسج ہر دھرم کا تھا اور ہم محرم ہندوستان میں کیوں مناتے ہیں کس وجہ سے مناتے ہیں دیکھئے دنیا میں اور بھی دیش ہیں کچھ ایسے بھی دیش ہیں کہ جہاں امام حسین کا محرم نہیں منایا جاتا ہے تو آپ اگر دیکھیں انڈیا میں جتنی بھی ترقی ہے انڈیا میں جتنا بھی آج آئی ٹی میں انڈیا نے اتنی ترقی کی ہے اور ہر فیلڈ میں ہمارا بھارت آگے ہے اور اس کو سارے دیش مانتے ہیں سویکار کرتے ہیں کہ بھارت دیش بہت جلدی سے آگے بڑھا ہے کیوں؟ اس لئے کہ بھارت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں آپس میں دھرم بہت ہیں لیکن آپس میں وہ دھرم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا پاس اور لحاظ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے یہی تعلیم امام حسین علیہ السلام کی تھی کہ اگر تم کو اپنے دھرم پہ باقی رہنا ہے اپنے دھرم پہ باقی رہو مگر دوسرے کے دھرم کو برا کہہ کے کسی کا دل مت دکھاؤ یہ جو آج ٹیروریزم پھیلا ہوا ہے دنیا میں اور مسلمانوں کے نام سے یہ ٹیروریزم پھیلا ہوا ہے ایکچولی جو بھی چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو اگر وہ کسی بھی انسان کو بغیر جرم بغیر خطا کے قتل کرتا ہے تو وہ حقیقت میں ظلم ہے لڑائی سڑکوں پہ نہیں ہوتی لڑائی بچوں کو مارنے سے نہیں ہوتی لڑائی بم و سپورٹ کرنے سے نہیں ہوتی لڑائی صرف اور صرف دو آرمیوں کے بیش میں ہوتی ہے تو یہ لوگ جو آتنگواد پھیلاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں کیوں اس لئے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا تھا اور یہی پیغام آج ہندوستان میں باقی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈلی جو راجدھانی ہے ہمارے دیش کی اس دیش کی راجدھانی میں اس دیش کی راجدھانی میں ہمارے یہاں محرم میں پورے ہندوستان پورے بھارت میں جلوس ماتم مجلس ازاداری ہوتی ہے امام حسین کا سوگ منایا جاتا ہے اور اس سوگ منانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں بڑے بڑے ہمارے مہان نیتا دھرم گروہ وہ سب آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ سب کہتے ہیں اور جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں یزید کے جرنل عمر ساتھ سے کہا تھا اس کے آرمی کے جرنل سے جس کا نام عمر ساتھ تھا کہا تھا کہ بھئی دیکھو اگر تم مجھ کو مدینہ نہیں جانے دیتے اگر تم مجھ کو کوفے نہیں جانے دیتے ہو تو مجھ کو بھارت جانے دو آج سے چودہ سو برس پہلے امام حسین کو یہ پتا تھا کہ بھارت دیش میں چاہے وہ کسی بھی دھرم کے لوگ ہوں ایک مہان شخصیت کا ایک مہان دھرم والے کا بہت زیادہ پالن کرتے ہیں احترام کرتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ گاندی جی سے لے کر اور آج تک جتنے بھی ہمارے ہر مذہب کے ہر دھرم کے دھرم گروہ ہیں انہوں نے امام حسین کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ہے تو امام حسین کا نام ہم لوگوں کو جوڑتا ہے ہم کو توڑتا نہیں ہے اس لیے امام حسین کو ہم لوگوں کو مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے اس سے ہمارا بھارت دیش ترقی کرتا رہے گا اس لیے کہ جہاں یونیٹی ہوتی ہے جہاں اتحاد ہوتا ہے وہاں وہ دیش ترقی کرتا ہے اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ بھارت دیش اسی طرح ترقی کرتا رہے گا موسیقی